دیکھیں آج وزیراعظم عمران خان صاحب نے جو اجلاس کیا ہے ترجمانوں کا اور باقی پارٹی میمبرز کو اس میں وزیراعظم صاحب نے کہا کہ یقینا ان تک اطلاع پہنچی ہے اور ان تک جو اطلاع ہے وہ ظاہر ہے کہ بطور وزیراعظم سرکاری چینلز کے حوالے سے جو ریاستی اداریں ہیں یا اور کسی حوالے سے ان تک کی بات پہنچی ہے نوازی صاحب نے کل جو خواجہ صاحب رفیق صاحب اور سلمان رفیق صاحب کے حوالے سے ایک انہوں نے تقریب رکھی تھی دونوں نے لاہور میں دونوں بھائیوں نے جو اپنے والد کے حوالے سے بھی تو اس میں ہم نے خواجہ آصیف صاحب کی گفتگو سنی تھی اس میں ہم نے شہباز شریف صاحب کی گفتگو سنی تھی اور اس میں ہم نے آیا صادق صاحب کی گفتگو سنی تھی جو کہ لندن سے واپس آئیں لیکن اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب نے بھی اس میں خطاب کیا تھا نواز شریف صاحب نے خطاب کرتے ہوئے جو سب سے اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اس خطاب کی دوران یہ کہا کہ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی یعنی وہاں پہ جو لوگ موجود تھے ان سے انہوں نے یہ بات کی تو یقینا یہ بات جو ہے وہ عمران خان صاحب تک اور حوالوں سے بھی پہنچی ہوگی کیونکہ یہ بات اس نشست میں یہ آج سے کوئی ڈیڑھ مہینہ پہلے مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلی بات ہو چکی ہے اور سال ڈیڑھ سال پہلی بات ہوئی تھی کہ شہباز شریف صاحب پہ نظر رکھیں اور پھر میں نے یہ بات کی تھی کہ اب نواز شریف صاحب پہ نظر رکھیں پولٹیکلی تو نواز شریف صاحب کے ساتھ جو بھی معاملات ہیں اب عمران خان صاحب نے خود چکے بات کی ہے یہ کیسے ممکن ہے تو اب یہاں پر بھی سوال ہے کہ یہ کیسے ممکن ہوگا کہ نواز شریف صاحب وطن واپس آئیں اور ایاز صادق صاحب جو ہیں وہ یہ ذہن میں رہے کہ ایاز صادق صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے کلاس فیلو ہیں یعنی ایک تو سپیکر رہے ہیں وہ اور ان کی مسلملی نون کے حوالے سے تو اپنا ایک ظاہر ہے کہ ان کا کت کارٹ ہے لیکن وہ عمران خان صاحب کے کلاس فیلو ہو رہے ہیں اور جب یہ سطیفے بغیرہ ہو رہے تھے دوہزار چودہ میں دھرنوں کے دوران تو ایک ایک آپ سمجھ لیں کہ خاموشی مفاہمت تھی کہ انہوں نے سطیفے ایسیپٹ نہیں کرنے بہت سے لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے سطیفہ دینے کو تیار بھی نہیں تھے اور یہ بات پبلک میں آ چکی تو کوئی ایسی نہیں بات ہے نہیں اب سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک تو یہ کے بات کیسے کس نے بتائی یہ بات امپورٹنٹ ہے یہ ان تک جو انفارمیشن ہے یہ کیسے پہنچی اور دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو یقیناً یہ سوال انہوں نے اٹھایا اور یہ ڈسکس ہوا اور ہم اس سے پہلے یہ بات کہہ چکے ہیں تو ظاہر ہے کہ اب وہ جب کوئی مدید اس میں پیشرفت ہوگی تو وہ ہم اپنے ناظرین سے شیئر کر لیں گے لیکن یہ کہ پیشرفت اس میں بہت سے معاملات میں ہو رہی ہے اور معاملات میں ایسا نہیں ہو رہا میں بار بار یہ بات کہتا ہوں عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف سازش نہیں ہو رہی کوئی کوئی سازش نہیں ہو رہی کوئی کیسے کس نے کہا یہ ضرور ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ٹیم ہے آس پاس کے موجود لوگ ہیں جس پہ عمران خان صاحب خود برہم ہویا جو انہوں نے ساری اپنی پارٹی کی تنظیم توڑ دی اور پھر لیکن ساتھ سے پھر وہ اکیس رکنی کمیٹیوں انہوں نے بنائے یہ ایک پرابلم ہے جو پرابلم عمران خان صاحب کو درپیش رہا ہے پہلے دن سے اور اب بھی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ مختلف شخصیات جو ہیں وہ ان کو ایک ایسی جگہ لے آتے ہیں جہاں پر وہ نہیں چاہتے کہ وہ آئیں لیکن وہ ان کو لے کر آ جاتے ہیں اور سب سے زیادہ ان کے ایک معاشر ہے ایک ان کی کانونیٹی میں اس میں میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں اور لیکن کل بھی جو میں نے بات کی تھی میں اس کو دوبارہ دھاروں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس کو اس کو فائٹ آؤٹ کرنے جا رہے ہیں لڑنے جا رہے ہیں وہ کسی بھی موڈ میں نہیں ہے یہاں پر کہ وہ جو ہیں وہ اور نہ ہی ان کا اس قسم کا رہا ہے ماضی کہ وہ اتنی جلدی وہ کہیں کہ سینڈر کر کہچا جی میں جو جا رہا ہوں لیکن ان کے ذہن میں یہ بات یقینا ہوگی اور شاید تھی کہ اگر کے پی کے ریزلٹ اچھا آتا تو پھر وہ ایک بڑا ڈیسیجن لے کے پنجاب کے بارے میں اور وہ آگے تیزی کے ساتھ موف کرتے الیکشنیئر کی طرف ٹھیک ہے لیکن کے پی کے نتائج جس میں انہوں نے آج خود کہا اور وہ میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی طرف سے جو ٹویٹ پی آیا وہ بھی سارا کہ یہ کے پی کی پارٹی کی اوپر انہوں نے جو ہے وہ دکھ اظہار کی آپس کی چپ خلش پہ لے کے پھر وہاں پہ جو ٹکٹ وغیرہ دینے ہیں وہ تو محمود خان صاحب اور اسرد کیسے وہ ہی عمران خان صاحب کی جو کے پی سے ہیں وزراء اور لوگ سارے وہی دیں گے تو اس سے عمران خان صاحب اب کیسے نکلتے ہیں اس بہران سے یہ ایک اشوہ اور ہی اندر کا اشو ہے پارٹی کے اور اس میں مہنگائی کا جو معاملہ ہے وہ بھی اپنی جگہ ہے اتحادی جو ہیں وہ میں نہیں جانتا کہ اسیمبلی میں کیا کریں گے لیکن وہ ابھی تک وہ ووٹ دینے کو تیار نہیں ہو رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پہ بل پہ ووٹ نہیں دیں گے اور آرڈیننس کی اوپر جو ہے وہ آئی ایم 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 نہیں مان رہا تو اگلا ہفتہ جو ہے وہ عمران خان صاحب نے یقینی بنانا ہے اس بات کو کہ یہ منی بل جو ہے یہ پاس ہو جائے کیونکہ یہ بارہ جنوری تک کی تاریخ ہے اس سے پہلے پہلے یہ اپروف ہونا ضروری ہے تو اب اس پہ اتحادی اور اندر کے لوگ میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو اگر ان کی پارٹی تنگ نہ کرے اور بلیک میل نہ کرے اور ان کو ہونا بھی نہیں چاہیے تو پھر اس میں مسئلہ نہیں ہوگا لیکن پھر سوال یہ کھڑا ہوگا کہ یہ قومی سلامتی کے جو معاملات ہیں جو اسٹیٹ بینک اور پاکستان کے حوالے سے اور تین سو ساٹھ ارب روپے کے جو ٹیکس ڈالنے ہیں لوگوں پر اس کو کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ برداشت کریں گے اسی کی بنیاد پہلے ہی مہنگائی کی جو بنیاد تھی اس بنیاد کے اوپر تو بلداتی الیکشنز کے اندر کام سارا خراب ہوا ہے ایک بات یہ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب کو بہت اچھا بہت آج انہوں نے جو تقریب کی ہے یہ جو گھروں کے حساب سے میں دیکھیں آپ کو صرف ایک فگرز دوں یہ دسمبر دو ہزار بیس میں یعنی آج سے ایک سال پہلے ایک سو نوے یونٹ کا جو بل تھا بجلی کا یہ ایکجیکٹ فگر میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ چار ہزار نو سو روپے تھا ٹھیک ہے اور پچیس روپے آٹھ پیسے یونٹ بجلی تھی اور دسمبر دو ہزار اکیس میں وہ جو چار ہزار نو سو کو بل تھا وہ آٹھ ہزار تین سو روپے کا ہو چکا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پچیس روپے آٹھ پیسے یونٹ کی جو بجلی تھی وہ تین تالیس روپے پچاسی پیسے فی یونٹ ہو چکی ہے تو یہ اٹھانوے اشاریہ دو فیصد اضافہ ہے ایک سال میں بجلی پہ تو اب اس پر مزید اگر ٹیکس ڈلیں گے تو پھر اس کا کیا نتیجہ نکلے گا اور کیسے فیس کریں گے وہ ایک امران خان صاحب نے ان کی معاشی ٹیم نے جو سارا گورک زندہ چلا ہے ایک بات دوسری بات یہ جو گھر ہیں یہ جو گھر یہ بہت خوبصورت تنصوبہ ہے کہ امران خان صاحب کا ایک ڈریم پروجیکٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ جو کم آمدنی والے لوگ ہیں یا جو غریب غروبہ ہیں یا جو آستان آمدنی ہے جن کی ان کے پاس ان کا گھر ہونا چاہیے بلکل اچھا ایک پاکستان میں پہلے ہی ایک ادارہ ہے جو ادارہ مجھے نہیں پتا کہ کتنا ایکٹیو رہا ہے پچھلے سالوں میں لیکن وہ ادارہ ہے اور اس ادارے کا نام ہے ہاؤس بیلڈنگ فائننس کارپریشن اچھا وہ ہاؤس بیلڈنگ فائننس کارپریشن یہ کرتا ہے کہ میرے پاس اگر ایک پلوٹ ہو فرض کریں میرے پاس ایک پلوٹ ہے اور میں گیا کہ مجھے اس کے اوپر گھر بنانا ہے مجھے برائے کرمہ بیس لاکھ یا پچاس لاکھ یا ایک کروڑ روپے کا کردہ دے دیں تو وہ میرا جو پلوٹ ہے اس پلوٹ کے عوض وہ مجھے کردہ دیتی ہیں ہاؤس بیلڈنگ فائننس والے میرے پلوٹ ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر میں نے کردہ واپس نہیں کیا تو وہ پلوٹ جائے گا تو وہ پلوٹ اچھا یہ ایک سسٹم اس سے ملتا ہے جب تا سسٹم ان کا کوئی ہے کہ کسی چیز کے بدلے میں بینک آپ کو کردہ دیتا ہے یا پھر وہ کہتے ہیں بینک والے کہ اچھا جی آپ ہمیں ایک سال کی دو سال کی تین سال کی تنخواہ بتائیں تو یہاں پر ایک ایشو یہ ہے کہ جو یہ بینک جو ہیں یہ جو کرزہ دے رہے ہیں جو پھر لوگوں نے بات پوچھی تو یہ ذرا اس میں کلیرٹی آنا ضروری ہے کہ بینک میں اگر کچھ شخص جائے اور جا کے کہے کہ جی میں میری دس ہزار روپے تنخواہ اور مجھے آپ پچاس لاکھ روپے یا ساٹھ لاکھ روپے کرزہ دے دیں تو بینک جو ہے وہ کیسے کرزہ دے گا کیا میرے پاس میں اس کرزے میں سے پلوٹ لوں گا پہلے اور پھر میں گھر بناؤں گا اور اگر وہ بنا بنایا ہے کوئی گھر ہوگا تو پھر وہ گھر جو ہے وہ تو کسی کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی بنائے گی اس کو کون بنائے گا اس گھر کو کیونکہ میرا تو یہ راولیننگ فائننس والے تو یہ کرتے ہیں نا کہ میرا پلوٹ ہے اس میں میں نے اپنی مرضے کا ایک گھر بنا لیا اور میں نے گھر بنا کے اور ان کے میں کرزے بغیر اتارتا رہا لیکن یہاں پر کیونکہ پلوٹ ہی نہیں ہے میرے پاس تو مجھے بینک جو ہے کیا گھر دے گا اور میں اس گھر کے پھر کرزے دوں گا یا میں یہ اس کی تھوڑی سی کلیریفٹی کیشن ضروری ہے اور ظاہر ہے کہ اس میں یہ ہے کہ کم سود پر جو ہے وہ بینک کرزے دے رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں اگر وہ سود نہیں دے سکا کسی طرح سے تو پھر کیا وہ گھر چلا جائے گا میرے ہاتھ سے یہ یہ وہ چیز ہے جو میرا خیال ہے کیونکہ جو پلوٹوں کی قیمت ہے اور جو گھروں کی کنسٹرکشن کی قیمت ہے اس میں ذرا یہ وضاحت ہو جائے کہ بینک جو ہیں وہ کیسے آپریٹ کر رہے ہیں اور کیا اس کے بدلے میں لوگ جو ہیں وہ گیوی رکھیں گے